ہم نے کل پریس کانفرنس کرنا تھا پاکستان کا سیلیکٹڈ وزیرعظم آیا تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ہمارا آواز پھر آج کے اخبارات اور میڈیا کے توسط سے کہیں پہنچ نہ سکے تو آج پھر ہم نے اپنا آج کا پریس کانفرنس رکھا آپ سب کا مشکور آپ اتنے بڑے تعداد میں شورٹ نوٹس پہ آئے سب سے پہلے تو میں سانیہ مچ اور اس جیسے یا اس سے ملتے جلتے جو واقعات بلوستان میں پیش آئے ہیں اس پہ اظہار افسوس بھی کرتا ہوں اور لوائکین کے ساتھ اپنے اپنے خاندان اور اپنے پاٹی کے طرف سے اظہار حمدردی بھی کرتا ہوں ساتھ ساتھ میں ان قوتوں کا مضمت کرتا ہوں کہ جن قوتوں نے بلوستان کو قتلگاہ بنایا ہے اور یہاں بارہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جس کے بنیاد پہ بلوستان ملکی اور بین الاقوامی حوالے سے فوکس ہوتا ہے اس دہشتگردی اور قتل غارتگری کے واقعات کے وجہ سے جہاں ایسے واقعات پیش آتے ہیں یہ محسوس کرائے جاتا ہے کہ بلوستان میں صرف یہاں دہشتگرد بستے ہیں اور یہاں قتل غارتگری ہو رہی ہے اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں پچھلے کئی دائیوں سے امن امان اور سیکیریٹی کے نام سے کئی بلین روپے لے جائے جاتے ہیں مگر آج تک کوئی بھی دہشتگرد قاتل پکڑا نہیں گیا ہے جس کو ٹرائل کیا جائے باقاعدہ طور پر لوگ اس کے ٹرائل کو دیکھیں اور عدالتوں میں اس کے ٹرائل ہو یہاں کئی سوالات جنم لیتے ہیں مچ کے واقعے کے ساتھ اور بھی واقعات ہیں اور مچ کے واقعے سوالات یہ جنم لیتے ہیں ایک تو اس قسم کے بڑے واقعات جن کو فرق واریت کا شکل دیا جاتا ہے جن کو مصنوعی جالی دہشتگردی کا شکل دیا جاتا ہے بلو چلاکے میں کیوں پیش آتے ہیں دوسرا سوال یہ جنم لیتا ہے کہ کیا ان تمام بڑے واقعات کے بعد کوئی ایک دہشتگرد کوئی ایک قاتل پکڑا گیا ہے جوابی آئے گیا کہ کبھی بھی پکڑا نہیں کیا ہے یہاں یہ بھی سوال پیش آتا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ بلوستان کے خصوصا اور پاکستان کے عموما مگر میں بات بلوستان کا کروں گا خصوصا بگڑتے ہوئے حالات اس سرزمین کے حقیقی بنیادی مسائل سے توجہ اٹانے کیلئے تو یہ نہیں کیا جا رہا ہے اور یقینا ہمارے ذہن میں یہ سوال اور عموماً عام لوگوں کے اور سیاسی باشعور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ شاید یہ انجنیئر ایسے واقعات ہیں کہ جس سے بلوستان کے بنیادی مسائل سے توجہ اٹانے کیلئے سب کچھ کیا جا رہا ہے ہم ان قوتوں کا مضمت کرتے ہیں کہ جو بار بار یہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کی یہ باور کراتے ہیں کہ یہ ایک دہشتگردی کا عمل نہیں ہے بلکہ فرقواریت ہے جب تک ان تمام معاملات کے حقیقی قاتل اور ماسٹر مائنڈ پکڑے نہیں جائیں گے ہم اس کو ریاستی دہشتگردی سمجھتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ ایسے واقعات جب پیش آتے ہیں عموماً ایسے واقعات کو پھر سردیوں میں کیوں پیش آتے ہیں یہ سوال ہمارے ذہن میں ہے کہ جبکہ پورے دنیا میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دائش کو ختم کیا گیا ہے جبکہ بین اللہ قوامی بڑے دہشتگرد ایپٹ آباد لاہور اسلام آباد اور کراچی میں پکڑے جاتے ہیں مگر بڑے واقعات بلوستان میں کیوں پیش آتے ہیں تمام سوالات ہیں میں آپ کے توسط سے لوگوں تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں آج کے اخبارات کو بھی آپ دیکھیں کہ پنجاب میں کئی دہشتگرد واقعہ یعنی دہشتگردی کرنے سے پہلے پکڑے گئے آپ اخبارات سے سب کا تعلق آپ دیکھ لیں اور چینلز کو بھی دیکھ لیں یعنی آج کے اخبار یہ کہتا ہے کہ پنجاب میں دہشتگردی کرنے سے پہلے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں مگر افسوس کا بات یہ ہے کہ یہاں بلوستان کے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بلوستان میں دہشتگردی کرنے کے بعد بھی پکڑے نہیں جاتے ہیں یہ عجیب ایک یعنی کھیل بلوستان کے لوگوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے فوکس یہ کیا جا رہا ہے کہ بلوستان قتل غارتگری کا سرزمین ہے یہاں حقیقی مسائل سے توجہ اٹھانے کیلئے سب کچھ کیا جا رہا ہے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اب دوسرا بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت جو آج کا ہے اور اس سے پہلے کا صوبائی حکومت بار بار میڈیا کے توسط سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے بلوستان میں امن قائم کیا ہے ہم اس کے اس دعویٰ کو رد کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عارضی اور مسنوعی امن امن کا دعویٰ کیا جاتا ہے یہ ایک دیل کے نتیجے میں مسنوعی امن قائم کیا گیا ہے اس دیل کے نتیجے میں بلوستان کے اس مسنوعی امن کے نتیجے میں بلوستان کے جزیروں کا سعودہ لگایا گیا ہے اس مسنوعی اور جالی اور عارضی امن کے نتیجے میں گوادر کا سودا لگایا گیا ہے اس جالی اور مسنوی عارضی امن کے نتیجے میں بلوستان کے وسائل اور بلوستان کے بنیادی قومی حقوق کا سودا لگایا گیا ہے مگر پھر یہ واقعہ کیسے پیش آئے کیونکہ آج بلوستان ایک دفعہ پھر اٹھا ہے اور وہ اپنے حقوق کا بات کر رہا ہے وہاں کہنے رہے میں جو خواتین اور بچیوں کا قتل ہوا یا حیات بلوستان کا تربت میں قتل ہوا لوگ اٹھے اور انہوں نے آواز بلند کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس عارضی ڈیل اور اس عارضی امن کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر بلوستان کو شورش کا بنیاد بنایا گیا ہے جس کا ہم مضمت کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں کئی چیزوں کو توجہ دینا پڑتا ہے مثلا بلوستان میں جب ریاست کے طرف سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو پاکستان کے تمام الیکٹرونکس میڈیا اس کو ایک سیکنڈ بھی نہیں دیتے ہیں مگر مچ کے واقعے پہ تمام پاکستان کا الیکٹرونکس میڈیا نے فوکس کیا یہ ایک مشکوک عمل ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں سے ایک سرپرستی کے حوالے سے اس کو چلا گیا تاکہ بلوستان کو ایک دفعہ پھر یہ دکھائے جائے دنیا میں کہ یہاں ایک شورش زدہ ملک ہے ساتھ ساتھ آپ اس بات پہ اگر توجہ دیں کہ وزیراعظم نے کل یہ کہا کہ اس تمام واقعات میں بھارت کا ہاتھ ہے ٹھیک ہے سیلیکٹڈ ہے مگر وزیراعظم ہے اور اس کو پاکستان کے اداروں نے وزیراعظم بنایا ہے پاکستان کے وزیری خارجہ نے بھی یہ بات کہا اور ایک اس ماسٹرز وائس مولانا جو اسلام آباد میں بیٹھا تھا مولانا اشرفی طائر اشرفی نے بھی یہ بات کہا ابھی واقعہ پیش مچ میں آیا اور ان کو اسلام آباد میں سب کچھ پتا چلا صوبائی حکومت میں بھی لوگوں نے کہا ساتھ ساتھ ایک بین الاقوامی سو کال دہشتگرد شدت پسند تنظیم پہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ الزام لگا کہ انہوں نے یہ کیا مگر مچ کے تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج ہوا یہ کتنا تضاد ہے ریاست اس کے ٹروٹل نظام اس کے وزیراعظم فورن پولیسی کے جو وزیر ہیں اور ان کا جو سرکاری مولوی طائر اشرفی وہ ہندوستان پہ لگاتے ہیں الزام مگر ایف آئی آر نامعلوم افراد کے اس میں کھاتے میں لکھا جاتا ہے یہ تضاد ہمارے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کا توجہ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں میں ساتھ ساتھ آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں جس شدت پسند تنظیم پہ الزام لگایا ہے خطرہ یہ ہے کہ اس کے آرڈ میں ریاست اور حکومت وقت اپنے سیاسی مخالفین اور سماجی اور قبائلی شخصیات کو بھی شاید نشانہ بنائے اور الزام اس شدت پسند تنظیم پہ رکھے جس کو انہوں نے جو ہیں کہیں نہ کہیں بنایا ہے شدت پسند بڑے بڑے بین الاقوام شدت پسند ابتاباد لاہور اسلام آباد اور کراچی سے پکڑے جاتے ہیں واقعات بلوستان سے پیش آتے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے جدید نوعبادیاتی نظام میں انسانوں کا کوئی حیثیت نہیں ہوتا وہاں وسائل کا حیثیت ہوتا ہے ان تمام واقعات کے پسمنظر میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہاں وسائل کا اہمیت ہے اور یہاں کے لوگوں کا بلوستان کے کسی بھی قوم نسل مذہب رنگ طبقے سے تعلق رہے کوئی بھی حیثیت نہیں ان واقعات کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہاں وسائل کا اہمیت زیادہ ہے یہاں جو بنیادی مسائل ہیں اس سے گوادر کا باڑھ ہے ہمارے وسائل ہیں یا زمین ریاستی ادارے قبضہ کر رہے ہیں ان سب پہ پچھلے کچھ عرصے سے توجہ ہٹ گیا ہے اور ایک خاص فوکس ہوا ہے یہ مشکوک ہے اور اس کا ہم مضمت کرتے ہیں ہمارا مطالبہ کیا ہے اور میرا مطالبہ کیا ہونا چاہیے میرا مطالبہ پہلا یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایسے واقعہ کو تسلیم نہیں کریں گے جہاں جالی پولیس انکاؤنٹر میں سو کالڈ ماسٹر مائنڈ کا قتل ہو اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ریاست کا ایک بہت بڑا جالی ڈراما تھا قطن کسی بھی پولیس انکاؤنٹر ماسٹر مائنڈ اگر مارا جائے جیسے پچھلے وکلا کا اور ثانیہ درینگر کا اور ایسے معاملات میں مارے گئے قطن یہ قبول نہیں ہے ہمارا مطالبہ دوسرا یہ ہے کہ ریاست اصل لوگوں کو گرفتار کرے اور ان کو اوپن ٹرائل کرے تاکہ بلوستان کے لوگوں کو پتہ چلے کہ ریاست پاکستان اس کا سوکلڈ وزیراعظم فورن منسٹر ان کے صوبائی حکومت اس بات کو پروف کریں کہ ٹرائل ہو اور ان کے خلافکار ہوئی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا اگر یہ ٹرائل نہیں ہوگا اور گرفتار زندہ نہیں ہوں گے اور ایک انکاؤنٹر ہوگا تو اس کو ہم مکمل ریاستی جالی سازش سمجھتے ہیں یہاں اسی اسنا میں اسی اسنا میں ہم یہ سنتے رہے ہیں بار بار کچھ لوگوں نے بلوستان میں آپریشن کا مطالبہ کیا ہے ہم المطالبہ آپریشن کے مطالبہ کرنے والے لوگوں کا شدید ترین الفاظ میں ہم مضمت کرتے ہیں کیونکہ بلوستان پچھلے کئی دائیوں سے مسلسل آپریشن کے زد میں ہے جہاں ہزاروں لوگ گمنام اور قتل ہوئے ہیں مسعودہ لاشیں ہم قتل یہ بات نہیں مانتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں جب وزیراعظم پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کا ہاتھ ہے اس میں تو ان کے بارڈر ان کے ساتھ ہے اور ایک بہت بڑا فوج ہم نے پالا ہے ان کو ہندوستان خلاف آپریشن کرنا چاہیے اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو اقوامتحدہ میں جائیں اور ہندوستان خلاف فوراں آپریشن کریں جس میں شاید پنجاب کے لوگ ان کے حمایت بھی کریں مگر اس آپریشن کا کہ جہاں بار بار یہ مطالبہ کرتا ہے کچھ لوگ کہ آپریشن کے ہم مضمت کرتے ہیں اور ان کا ہم ایسے لوگوں کا یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تمام سازش میں جو ہے شریک ہیں آخر میں میں آپ سب کا مشکور ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ کے میڈیا کے مالکہ نظرات ہمارے آواز نہیں پہنچائیں گے تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے آواز لوگوں تک پہنچائیں آپ سب کا شکریہ ملکہ نظرات ہمارے آواز نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے کہا کیمران خان میں کوٹان